چین جہاں پر کی آج جو نئے کیسز ملے ہیں اس میں نئے کیسز ملے ہیں 49 39 نئے کیسز ملے ہیں یعنی جس دیس سے اس مہاماریت کی سرواہ ہوئی جس دیس میں 81,093 کیسز کل کرونا وائرس کے ہیں جس میں چپیٹ میں آ چکے ہیں وہاں پر 49 نئے معاملے آج ملے اور اگر ہم بھارت کی بات کریں تو آج بھارت میں 71 نئے کیسز ملے ہیں 71 نئے کیسز ملے ہیں ویلکم دوستو اس وقت بھارت میں 500 سے زیادہ کرونا وائرس کے کیسز ہو چکے ہیں اور 9 سے زیادہ ابھی تک دیتھ ہو چکی ہیں کچھ ڈاکٹر اور سائنٹس کے مطابق یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بھارت کو اپریل میں اٹلی بننے سے کوئی نہیں رکھ سکتا اگر لوگ اپنے آپ دھروں میں آئیسولیٹ نہ کریں تو اٹلی کی بات کریں تو اس وقت اٹلی میں 60,000 سے زیادہ کرونا وائرس کے کیسز پائی جا چکے ہیں جن میں سے 6000 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں شروعاتی دنوں میں گورنمنٹ کے اعلان کو لوگوں نے کافی مزاک میں لیا لوگ پھر بھی اپنے آپ کو گاڑیوں میں پپ کلپس سکول کالجز میں اپنے آپ کو لے جانے سے نہیں روک سکے وہیں یہ بیماریاں ان کو وہیں سے لگتی رہیں کیونکہ یہ بیماری دو سے چودہ دن کے اندر پتہ لگتی ہے تو اس لیے وہ چودہ دنوں تک جہاں بھی گھومتے رہے جن لوگوں سے بھی ملتے رہے ان کو بھی ڈیفیکٹ کرتے رہے اسی وجہ سے گورنمنٹ لوگ ڈاؤن کا ایک آرڈر پاس کر رہی ہے جہاں لوگ ایک دوسرے سے اگر نہیں ملیں گے تو یہ بیماری کو پھیلنے سے بچایا جا سکتا ہے ساؤتھ کوریا کی طرح دلی میں بھی ایک کیس ایسا ہی پایا گیا ہے پچھلی بار ساؤتھ کوریا کی نیوز کے مطابق 31 نمبر پیشنٹ کی وجہ سے کل 80% کورونا وائرس کی کیسز جو ہوئے تھے اس ملک میں وہ صرف 31 نمبر پیشنٹ کے وجہ سے ہوئے تھے بتایا جا رہا تھا کہ وہ 31 نمبر پیشنٹ خاصی زخام بخار ہونے کے باوجود بھی کافی جگہوں پہ ٹریول کرتا رہا کل سات دنوں سے زیادہ وہ بہت سی جگہوں پہ میٹرو چرچ اور بہت سی جگہوں پہ ٹریول کیا جس کی وجہ سے 80% کورونا وائرس کے کیسز اس ایک شخص کی وجہ سے ہوئے کچھ ایسا ہی دلی میں ہو رہا اس وقت دلی میں رہنے والے ایک شخص کو خاصی اور زخام ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کی گیا جہاں ڈاکٹروں نے شروعاتی دنوں میں ان کو خاصی زخام کی دوائی دی لیکن بعد میں جب ان کا ٹیسٹ کیا گیا تو ان کو کورونا وائرس پوزیٹیو آیا ان کو آئیسولیٹ کر دیا گیا اور ان کے گھر والوں کو آئیسولیٹ کر دیا گیا لیکن تب تک یہ وائرس کافی لوگوں میں پھیل چکا بتایا جا رہا ہے جس ڈاکٹر کو اس شخص نے دکھایا تھا اس ڈاکٹر تک کو کورونا وائرس ہو گیا اور آپ تو جانتا ہی ہوں گے کہ ڈاکٹر کبھی بھی اکیلا نہیں رہتا پیشنٹس رہتے ہیں ان کے پاس تو بتایا جا رہا ہے کہ اس ڈاکٹر کی وجہ سے کم سے کم سو لوگ انفیکٹ ضرور ہوئے ہوں گے اور ان سو لوگوں کی وجہ سے کم سے کم پانسو اور انڈیا کی گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی یہ لوگوں کو یہ نصیحت کرنے کی کہ آئیسولیٹ کرنے کا ہی ایک اپائے ہے جس سے اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے لیکن لوگ ہیں کہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے یہ بیماری دکھتی نہیں ہے اور نہ ہی اس بیماری کی کوئی ٹیبلیٹ دوائی یا ویکسین بنائی جا چکی ابھی تک بتایا جا رہا ہے کہ کم سے کم ایک سال لگے گا اس کی ویکسین تیار کرنے میں لیکن تب تک اس بیماری سے لڑنے کا ایک ہی اپائے ہے کہ لوگوں کو آئیسولیٹ ہونا ہوگا اپنے آپ کو کم اس کم دس چودہ دن کے لیے اپنے آپ کو گھروں میں بند کر دینا ہوگا امید کرتا ہے آپ نے ان خبروں سے کچھ نصیحت لی ہوگی کیونکہ یہ خبر بھی میں اپنے گھر سے بنا رہا ہوں میں بھی کچھ دنوں سے باہر نہیں نکل سکا ہوں اور وہیں پی ایم نرندر موڈی بھی باہر گھومنے نہیں جا پا رہے ہیں جی انہوں نے بھی اپنے آپ کو آئیسولیٹ کیا ہوا انڈیا میں اور وہ اس وقت انڈیا میں ہی رہ رہے ہیں باہر نہیں جا پا رہے ہیں مانا جا سکتا ہے کہ لوگ کافی تکلیف کا سامنا کر رہے ہیں جن لوگوں کو باہر کام ہے وہ باہر نہیں جا پا رہے کسی وجہ سے اور یہ ان کے اپنے بھلے کے لیے ہے کیونکہ باہر جانے سے صرف ان کو خطرہ نہیں ہے لیکن کیونکہ انڈیا میں اس کا علاج نہیں ہے اور اتنے بیڈز نہیں ہیں ہسپٹل میں کہ سب کا علاج برابر کیا جا سکے اس لئے ہم ڈاکٹر پر رہم کر رہے ہیں کہ کہیں ہم بیمار ہو گئے تو سارا کا سارا بوجھ ان ڈاکٹروں پر آ جائے گا اس وجہ سے ہم گھر پر رہ رہے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو بات سمجھ آئیے ہوگی ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کی کیا راہ ہے ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں سبھی لوگوں سے نبیدن ہے ونتی ہے پراتنا ہے آج دیس کے سامنے ایک بڑا سنکٹ ہے بڑی چلوتی ہے ایک بڑی مہاماری پر ہمیں بجے پانی ہے کرونا وائرس پہ اس کے لیے چین کا طریقہ اپنا یہ وہاں کے ادھکاری وہاں کے ڈاکٹرز کی جو اپیل ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ڈاؤن ہی اس کا مول منتر ہے لوگ ڈاؤن ہی اس کا علاج ہے اسٹے ہوم ہی اس کی سب سے بڑی دوا ہے اسٹے ہوم ہی اس کا سب سے بڑا علاج ہے آپ سب سے پھر سے ایک بار اپیل ہے گھروں میں رہیے چودہ دنوں تک پندرہ دنوں تک اس نے ہم کا پالن کیجئے کرونا پر بجے پانا ہے تو گھر میں سمیں بیتانا ہے انقلاب زندہ باد جائے ہن